بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ہمارے پودے پر پھر سے فلاور آ رہے ہیں یہ دیکھیں پہلے فلاور ایسے نکلتا ہے پھر کھیل کی اس طرح سے ہو جاتا ہے پھر اس پہ اس طرح سے ایسے کر کے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا چھوٹا سا یہ والا یہ دیکھیں دیگے یہ اس طرح سے چھوٹا سا لیمان آیا ہے پھر تھوڑا بڑا پھر اس سے تھوڑا بڑا یہ دیکھیں چھوٹا تھوڑا بڑا اور اب میں دکھاتی ہوں اس سے بھی بڑا یہ دیکھیں جی اس سے بھی بڑا یہ اور آپ دکھاتی ہوں اس سے بھی بڑا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت سارے لیمان آئے میں لیمان لگ گیا ہے ہمارے پودے پہ بہت سارے پودے پہ بہت زیادہ زیادہ فروٹ آیا ہے شکر ہے خدا کا یہ پچھلے دنوں بہت زیادہ سو گیا تھا گرمی کی وجہ سے اس کو اس کی دیکھ بال بھی نہیں ہو رہی تھی سہی طرح سے کیونکہ گرمی ہوتی ہے اور ادھر آیا بھی کام جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو دیکھ بھی نہیں رہتے سہی طریقے سے یہ دیکھیں جی یہ فلاور پہلے چھوٹا پھر بڑا ہو رہا ہے پھر اسی طرح سے فلاور پورا بن جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آجا پانی نہیں آرہا اس پودے کو پانی لگائیں آؤ کنان آج ہم اس کو پانی لگانے آئے ہیں کنان پانی ادھر سے لیا ہم اس کو پانی دینے آئے ہیں تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں کہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پیارا چھوٹا سا پہلے یہ والا چھوٹا والا دیکھیں یہ چھوٹا پھر اس سے چھوٹا پھر بڑا پھر اس سے بڑا پھر یہ دیکھیں اس طرح سے ماشاء اللہ سے پورا پودا جو ہے نا وہ لیمن سے بھرا ہوا ہے لیکن نا مجھے ایک چیز کا بہت افسوس ہوتا ہے لوگ بالکل دھیان نہیں کرتے پودوں کا یہ ہمارے پیچھے لوگ رہتے ہیں مجھے نہیں پتا کون ہے کون نہیں تو وہ ان کے بچے اکثر اوپر چڑے ہوتے ہیں اور پودے پر پتا نہیں کیا کیا پہنٹے رہتے ہیں مطلب ان کو یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھیں اتنا چھوٹا سا ہے لیکن یلو ہے یہ دیکھیں چھوٹا سا ہے لیکن یلو ہے یہ کیونکہ دیسی پیڑ ہے تو اس پہ چھوٹے چھوٹے یہ آتے ہیں تو وہ یلو ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں گے اس کی ڈالیں بلکل نیچے زمین پہ آئی نہیں ہے یہ دیکھیں گے چیک کریں یہ ڈال جو ہے بلکل زمین پہ آئی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس پہ فروٹس نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اللہ پاک اس کو نظر بات سے بچائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زمدست اس پہ فروٹ نکل رہا ہے دعا کریں یہ نکل یہ ہے کیونکہ میں نے تو بڑے کل شریف پڑھ کے اس کے پر پھوکے ہمارے ہیں پتہ نہیں کس کی نظر اس کو لگ گی تھی اس نے فروٹ دینا چھوڑ دیا تھا پودے نے اب ماشاءاللہ سے اس پہ فروٹ آ رہا ہے اور اچھا آ رہا ہے تو میں چاری تھی کہ میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس لئے میں اس سائیڈ کو آئی بائے چانس ہی آئی ہوں تو میں نے کہا چلو یہ بھی دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور لہمن کا آپ کا پتہ کتنے فائدے ہیں یہ ہر چیز میں آپ یوز کر سکتے ہو انرجی ڈرنک بنا سکتے ہو اس کنجوی کی شکل میں اس کے علاوہ سکن کے لیے یہ بہت اچھا بیوٹیشن اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں لہمن کو اور گرین ٹی میں ڈال کے پیئیں گے تو ویٹ لوز ہوگا اور اگر ویسے بھی پانی میں پیتے ہیں لہمن تو اس سے ویٹ لوز ہوتا ہے اور جن کو تو سوٹ کر جائے نا جن کی سکن کو تو یہ بہت اچھی چیز ہے یہ جولیاں نہیں پڑھنے دیتا سکن کو ٹائٹ رکھتا ہے اس کے اچھے بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے نقصان نہیں ہے اس چیز کے یہ دیکھیں یہ ایک ہی ڈال پہ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے بھی آئے ہیں اور یہ دیکھیں کچھ ہی کچھ صورت لگ رہے ہیں سورج چمک رہا ہے بیٹ میں سے ماشاء اللہ جی سورج بھی اس وقت وہ جیسے ہوتا ہے نا سوانیزے پہ ہے وہ حساب ہے سورج کا بھی یہ دیکھو جی کنان دینے لگا اس کو پانی آگے کر کے ڈالو بٹا آگے ہاں ادھر یہ ہم اس کو لگ رہیں گے پانی تاک اس کی جڑے جو ہیں وہ پانی لیں اور اس کے پتے جو ہیں وہ ییلو نہ ہو یہ ہم نے اس پہ پانی ڈال دی ہے بیسے سننے میں آ رہا ہے ایک آدھ دن میں بارشی بھی سٹارٹ ہو رہی ہے لیکن آج میں اس طرف آئی تھی تو مجھے بڑا دوک ہوا یہ بلکل ڈرائیور ہم نے اسے فروٹ لینے کی تو بڑے چوکین ہیں لیکن اس کا کیر نہیں ہم کر سکرے مجھے اس چیز کا بڑا افسوس لگا تھا یہ ییلو والا لیمن جو ہے نا یہ میں توڑنا چاہ رہی ہوں اور میں اس کے اوپر تھوڑا سا سوڑا لگاؤں گی یہ دیکھیں اور اس کو میں اپنے دانتوں پر برش کی طرح سے مارو ہوں گی مطلب دانتوں کے لیے اچھا ہے ہر چیز کے لیے یہ لیمن جو ہے بہت اچھے ہوتے ہیں ایتھے نا جی آج کے لیے اتنا ہی ہے